ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا جاتا تو رو کیوں رہے ہیں فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلان پل سے بکریاں گزری ہیں تو پل کے اندر شکستگی تھی ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تُو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروای تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو سے جو کام لیا مختصر دور خلافت کے اندر دس سال چھ ماہ چار دن آپ نے خلافت فرمائی ہے لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک بلوچستان کا حصہ ہے یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوں ادھر آرمینیہ تک جا پہنچے ہمس فتح کیا قادسیہ یرموق آپ ذرا دیکھئے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دھوڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو جو توانائی عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی اللہ اکبر جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں میں مانتی تھی زمین بھی مانتی تھی جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے مصر کے اندر یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا اس کی قربانی دی جاتی اس کا خون بہتا تو دریا چلتا جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا لیکن خوشک سالی ہے لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں تو حضرت کیا کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی حقاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کی حکم سے چلا کرتا ہے تو چل ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور قاسد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو قاسد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے پانی آتا ہے ایسا دریائے نیل چلا چودہ صدیہ ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا دریائے حکم مانتے ہیں آگ نکلتی ہے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے حضرت لاوہ پھوٹا ہے آگ نکل رہی ہے اور مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے اب کیا کیا جائے فائر برگیٹ تو زمانے میں تھی نہیں عمر نے اپنی کمیز جس کمیز پہ سترہ پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے کہا یہ کمیز لے جاؤ جدر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا آگ پیچھے بھاگ جائے گی زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں زمین رک جا کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمات اور اس کی براقات کا نزول ہوتا تھا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ عابرو مند حکومت دی کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے اللہ اکبر فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے تو وہ مسکر آ کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے کہا کہاں ہے تمہارا امیر کہاں مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بال میں لگا ہوگا وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہیں اللہ اکبر وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہیں پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقی کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے تجھے کچھی اینٹ پہ بھی نیند آگئی ہماری حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح امور سلطن نبائے آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے عمر مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیتے کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا اللہ اکبر وہ مجاہد جو مختلف محاضات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھوالی کرتے ان کی ضروریات کا خیار رکھتے ان کی آبرو کا پہرہ دیتے راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے چکر لگاتے دیکھتے کوئی آنک پر نم نہ ہو مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو موسیقی